بسم اللہ الرحمن الرحیم شیک بنانے جا رہی ہوں تو شیک بنانے لگی ہوں میں آج خورمانی کا تو خوربانی جو ہے وہ آپ نے بہت سوفٹ لینی ہے کیونکہ ہمیں گرینڈ کرنے میں کوئی دکت نہیں پیدا ہونی چاہیے اس لیے ہمیں سوفٹ خورمانی چاہیے تو اس کے اندر جو گٹلیاں ہوتی ہیں وہ آپ نے نکال دینی ہے اور اوپر سے جو چھوٹی چھوٹی سی ٹہنیاں سے ہوتی ہیں وہ بھی آپ نے نکال دینی ہے اور میں آپ کو ساری رموو کر کے دکھاتی ہوں گٹلیاں نکال کے اور اوپر سے ٹہنیاں بھی اتار کے تو الحمدللہ میں نے نکال دینی ہے تو اب ہم لیں گے ایک بلینڈر جگ جگ کے اندر ہم ساری جو ہیں وہ ڈال دیں گے تو آپ نے خوربانی جو ہے وہ سوفٹ والی ہی لینی ہے کیونکہ سوفٹ جو ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ سخت والی سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ یہ نرم ہو جاتی ہے اس میں رست جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب میں نے ایک جگ لینا ہے بلینڈر جگ اس کے اندر ہم ساری خوربانیاں ڈال دیں گے ٹھیک ہے تو جو اس کے اندر سے بیچ نکلیں نا وہ گٹلیاں سے اس کے اندر بادام ہوتے ہیں وہ بڑا اچھا ٹیسٹ لاتے ہیں تو آپ بھی ضرور وہ ٹرائی کیجئے گا اسے بھی آپ نکال کے ان کے اندر ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ بیسے بھی آپ بچوں کو توڑ کے بادام کی طرح تو آپ انہیں دے سکتے ہیں ٹھیک ہے دودھ لیے ہے میں نے ایک بڑا مگ تقریباً آدھا کلو دودھ ہے تو اسے ڈالیں گے تو یہ دیکھیں میں آپ کو اسے بھی ریموو کر کے دکھاتی ہوں کہ گٹلی کو نکال کے کہ کیسی ہوتی ہے اس کے اندر سے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں الحمدللہ یہ بادام کی طرح ہی ہوتی ہے اس کا ذائقہ بھی بادام کی طرح ہی ہوتا ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا نکال کے کھائیے گا ٹھیک ہے ضائع مت کیا کریں چیزوں کو آپ ایسے کھانے میں برکت آتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم اب دودھ ڈال دیں گے اس کے اندر دودھ تھوڑا سا گر گیا ہم اسے تو صاف کر لیتے ہیں تو دودھ ڈال دیا ہے دودھ کے بعد ہم اس کے اندر ڈالنے والے ہیں چینی چینی جو ہے وہ آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ خرمانی جو ہے وہ بھی خود میٹھی ہوتی ہے تو اس لئے چینی میں نے اس کے اندر کم ہی آٹ کی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اسے کر لیں گے بلینڈ ٹھیک ہے اچھے ٹھیکے سے ہم نے اسے گرینڈ کرنا ہے تاکہ جو ہے نا کوئی بھی چیز کوئی ذرہ خرمانی کا بکچنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے تو بہت ہی آسان سی ریسپی ہے ساتھی ہم گرینڈ کر لیتے ہیں اور ساتھی میری آپ سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ساتھی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں تو اس لئے اگر آپ میری چینل کو سبسکرائب کر دیتے ہیں تو میری اس سے حوصلہ افضائی ہوتی ہے کہ آپ کو میرا کام اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے تو دعاوں میں یاد رکھا کریں تو یہ دیکھیں میں نے بلینڈ کر لی ہے تو اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے برف ٹھیک ہے تو برف جو ہے وہ میں نے لی لی ہے تھوڑی سی زیادہ نہیں ایڈ کریں گے کیونکہ ابھی موسم اتنا نہیں ہے تھنڈے پانی والا تو اس لئے بچوں کو دینا ہے میں نے یہ تو میں کم ہی برف اس کے اندر ایڈ کروں گی برف ایڈ کرنے کے بعد تھوڑا سا گما دیں گے ہم جگ کو تھوڑا سا چلا دیں گے تو ٹھیک ہے جگ میں جو جوس ہے وہ اچھے ٹھیک ہے برف جو ہے وہ مکس ہو جانی چاہیے تو الحمدللہ ہو چکی ہے تیار ہو چکا ہے میرا شیک تو اب ہم اسے مگ میں ڈال لیتے ہیں ٹھیک ہے تو الحمدللہ بہت ہی مزیدار بہت ہی تیسٹی سا بنا ہے یہ دیکھیں کتنا گاڑا بنا ہے تو امید کہتی ہوں ریسپ اچھی لگی ہوگی ریسپ اچھی لگی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب سبسکرائب کرنا مت بولیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا تو نیکس ویڈیو تک مجھے دے اجازت اللہ حافظ